اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مای چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو انہی سردیوں کو سپیشل بنانے کے لیے ہم ونٹر کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہے چکن کارن سوپ تو چکن کارن سوپ بنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مد بھولئے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور اس پین کے اندر میں نے تین ادر لیک پیس جون سے ہیں وہ ایڈ کر لیے ہیں ایک ادر میں کارن یعنی چھلی ایڈ کروں گی تین سے چار کلوک یہاں پہ میں گارلکے ایڈ کروں گی تین سے چار لونگ اور تین سے چار کالی ملچیں جن کو میں نے پیس لیا ہے وہ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نمک شامل کروں گی اور اب ہم پانی شامل کریں گے جو کہ میں یہاں پہ دیکھیں دو لیٹر لے رہی ہوں کیونکہ جب ہم اسے بوائل کریں گے تو پانی کی کونٹیٹی تھوڑی کم رہ جائے گی اس لیے یہاں پہ میں نے دو لیٹر پانی لیا ہے تو ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں یہ اچھی طرح سے ہلکا سا میکس کر لوں گی اور میکس کرنے کے بعد ہم اسے کور اپ کر دیں گے اور چکن کو اور کورن کو ہم اچھی طرح سے بوائل کریں گے تو یہاں پہ فلیم میں نے میڈیم رکھا ہے اور اس کی بوائلنگ کا ہم ویٹ کریں گے تو دیکھیں آفٹر ٹونٹی منٹس جونس ہے چکن اور کورن ہمارے بوائل ہو چکے ہیں تو ہم لٹ کو ریموف کر دیتے ہیں اور اپنی دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے سٹین کر لیتے ہیں اب میں چکن کے یہاں پہ ریشے کروں گی سیم اسی طرح جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی کرنے ہیں تو اچھی طرح سے ہم چکن کے ریشے جونسے وہ کر لیں گے تو دیکھیں چکن کے ریشے جونسے وہ پریپیر ہو چکے ہیں تو میں نے سائٹ پہ رکھ لوں گی اب ہم اپنی کورن کو لیتے ہیں جو ہم نے بوائل کی تھی اور اس کے کرنلز کو بھی ہم اچھی طرح سے ریموف کر لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ چھوڑی کی مدد سے بھی ریموف کر سکتے ہیں تو یہ کرنلز جونسے ہیں وہ بھی ہمارے ریموف ہو چکے ہیں تو اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اب آتے ہیں ہم دوبارہ اپنی سٹاک کی طرف یکنی کی طرف تو جو ہم نے چکن کے ریشے کیے تھے ہم اس یکنی کے اندر انہیں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ فلیم جونسہ ہے وہ میں نے میڈیم پہ ہی رکھا ہوا ہے تو چکن کے ساتھ نیکس چیز جو ہم ایڈ کریں گے وہ ہماری کورن ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ یکنی کے اندر ایڈ کر لیں گے اب یہاں پہ میں کورن فلور ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون کورن فلور لیا ہے اور اسے تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کیا تھا تو جیسے ہی ہماری سٹاک یعنی یکنی بوائل ہونا سٹارٹ ہوگی تو میں اس کے اندر کورن فلور ایڈ کرنا شروع کر دوں گی تو ہم نے کونٹینیو سٹیرنگ کے ساتھ ہی کورن فلور ایڈ کرنا ہے سٹیرنگ ہم نے نہیں چھوڑ لیں ورنہ کورن فلور کے جو گھٹلیاں اور لامس جو ان سے ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں مجھے تھکنیس جو ان سے وہ کم لگ رہی ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کورن فلور جو ان سے وہ سلری اور ایڈ کر لوں گی یہ آپ پہ بھی ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی تھکنیس کتنی رکھنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کے اندر کون فلور جو ان سے ہے وہ ایڈ کر لیں گے تو اب یہاں پہ میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گی ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کروں گی اور اچھی طرح سے انہیں مکس کر لوں گی فلیم کو میں نے میڈیم پہ ہی رکھا ہے یہاں پہ میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے میں نے پھینٹ لیا ہے اور ان کو بھی اپنی یخنی کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے تو سیم انڈے شامل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے تھوڑے تھوڑا جون سے ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور چمچ آپ نے ہلکہ ہلکہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو انڈے ہیں وہ پوری یخنی کے اندر ایمنی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں تو یہاں پہ ہم نے انڈے بھی شامل کر لیے فلیم کو تھوڑا ہائر کریں گے تو ہمارا یمی سے سوپ جون سے ہے وہ پریپیر ہو چکا ہے اب ہم اسے باؤل میں نکال لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتے مزے کی کارن چکر اور ایک اس کے اندر نظر آ رہے ہیں بہت یمی سوپ ہمارا جون سے ہے وہ پریپیر ہو چکا ہے تو یہاں سائٹ پہ میں نے گرین چلیز رکھی ہیں وہ ایڈ کروں گی اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے رکھا ہے ایپل سیڈا وینیگر آپ وائٹ وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہے سویا سوس اور اسے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ اپنے سوپ میں ایڈ کریں اور اس یمی سی ریسپی کو انجوائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جاتے جاتے آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ اس ریسپی کو بنائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ